موسیقی اسلام علیکم ایویرون رابیہ اس کچن میں خوش آمدید اور آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے لال لوبیا جسے ہندی زبان میں راجمہ اردو زبان میں لال لوبیا اور انگلیش میں ریڈ بینز کہا جاتا ہے تو آئیے دکھتے ہیں اس کی ترکیب راجمہ بنانے کیلئے ہم نے آدھا کلو راجمہ لے لیا ہے اور اسی کے ساتھ چار سے پانچ ادھر تماٹر کا پیسٹ ہم نے لیا ہے ادھرک لسن اور ہری مرچ کا پیسٹ دو بڑے کھانے کی چمچ ہم نے ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ اور تڑی ہوئی مرچیں وہ اسے اچھی طریقے سے کرش کر لیا ہے یہ لے لیں آپ دو کھانے کا چمچ اور ساتھ ہی چند عدد آلو بخارے ایک کھانے کا بڑا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ایک کھانے کا بڑا چمچ لال مرچ اور اسی کے ساتھ ایک کھانے کا چمچ آدھا چمچ ہلدی ہم نے لے لیا ہے دو عدد پیاز اس کو فرائی کر کے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے گائن کر لیا ہے اور ہی ساتھ اس میں جائے گا آدھی چمچ سیٹرک ایسید یعنی ٹارٹری اس کو ہم اردووے ٹارٹری کہتے ہیں اور دو پنچ کے قریب اجوائیں پناتے ہیں اپنی ترکیب سب سے پہلے ہم لال لوبیا کو بوائل کر لیں گے یا پھر اسے ککر میں پریشر دے دیں گے اور اس کے بعد ہم بنایں گے اس کا مسالہ سو ستے ٹون ناظرین ہماری جو لوبیا ہے وہ بوائل ہو چکی ہے اور ہر جس اوائل میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا اسی کے اندر جو ہے اب ہم سارا پیسٹ ڈالیں گے جو ہم نے اس کا مسالہ بنانے کے لیے بنایا ہوا تھا اس کے اندر ہم سب سے پہلے شامل کر لیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اور ہری مرچوں کا پیسٹ پیسٹ اچھا طریقے سے پک گیا ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہماری جو فرائی پیاس کا پیسٹ جو ہم نے دو پیازوں کو فرائی کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے شامل کر لیں گے ایک چمچ دھنیا اور جو ہم نے مسالہ جات رکھتے تھے اس کے اندر شامل کر لیں گے ہم شامل کر لیں گے ہم شامل کر لیں گے ٹماٹر کا پیسٹ جو ہم نے چار ادر ٹماٹر کا پیسٹ بنایا تھا ہمیں سچی طریقے سے پکا لیں گے جو ہمارا ٹماٹر کی پیوری ہے وہ بن جائے اچھی سی اور جو ٹماٹر کا کچھا پان ہے وہ پتم ہو جائے تب تک ہم اس کو پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے اور پھر اس میں شامل کر لیں گے لوگیا چند ادد آلو بخارے مسالہ اور ثابت گول مرچ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹماٹر کی پیوری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ٹماٹر کی اچھے سے پک گئے ہیں اب ہم اس میں شامل کر لیں گے ایک چمچ نمک اور اجوائن اور ساتھ ہی تھوڑا سا سیٹریک ایسیڈ یعنی کہ ٹاٹری شامل کر لیا نمک ایک چمچ ساتھ ہی شامل کر لیں گے آدھی چمچ اجوائن اور آدھی سے بھی کم سیٹریک ایسیڈ یعنی کہ ٹاٹری یہ اپشنل ہے اگر آپ چٹ پٹا پسند کرتے ہیں تو آپ ضرور ڈالیں نہیں تو آپ کی ٹیسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہماری پیوری ریڈی ہو چکی ہے اور ہم اس کو ایک دو منٹ پکانے کی بار اس میں لہو بیا شامل کریں ناظرین ہماری پیوری بلکل ریڈی ہے اور اب ہم ہمارے بوائل جو ریڈ بینز تھے وہ ڈال دیں گے اچھے سے نکس اپ کریں گے ناظرین گلو بیا ڈانلے کے بعد اسی کے ساتھ ہم اس کو دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے دس منٹ دم پر پکے گا اور اس کے بعد پھر ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے آل رائٹ ناظرین ہماری جو راجمہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت اچھا ساس کا کلر آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت چٹ پٹی اور مزیدار لگ رہی ہے شکل سے آپ چاہیں بہت یمی لگتی ہے اور جو لوگ ڈائٹ پر ہیں وہ بین آئل کے ساتھ کھا سکتے ہیں پیٹ بھرا رہے گا بہت ہیلدی بھی ہے اور فیٹس بھی نہیں بڑھیں گے تو یہ بہت زبردست ریسپی ہے اسے ضرور آپ ٹرائے کریں اپنے گھر میں اور اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بجا دیں تاکہ اس طرح کی ریسپی آپ سے مسنا ہو اگلی ریسپی تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ نگمان